بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویوورز اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے ایک اٹریکٹیو تھمپنیل آپ کیسے پاور پوائنٹ کے ذریعے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ پاور پوائنٹ کو آن کر لینا ہے جیسے ہی پاور پوائنٹ آپ کو اپن ہو جائے گا تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہاں سے ایک سلائٹ لے لینی ہے آپ نے کہہ کرنا ہے ایک بلینک سلائٹ لینی ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے ڈیزائن میں جانے ہیں ڈیزائن میں جانے کے بعد آپ نے اس کا پیج سیٹ اپ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے آپ نے سکس نائن جو ہے سکرین میں آپ نے پیج کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ بیج آپ کا سیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ بیگراؤنڈ میں چلے جائیں ٹھیک ہے بیگراؤنڈ سٹائل میں آپ ایک سیمپل کلر کا بھی اس کو سٹائل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کا کوئی اور کلر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے گریڈل فیل میں جانا ہے اس کو ایک دفعہ سائٹ بھی کر کے آپ نے ویوز کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے کلرز جو ہے وہ چوز کر لینا ہے یہاں پر مختلف کمبینیشنز جو ہے وہ آپ اوییلیبل ہیں آپ جس کلر کا چاہیں وہ کلر جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے برز کریں ہم یہی کلر جو ہے وہ چوز کر لیتے ہیں آپ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آپ کے بات بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو کلرز سپس طرح سے کرنا چاہتے ہیں یہ سائٹ اگر آپ دینا چاہتے ہیں یہ سائٹ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو جس طرح سے بھی آپ چاہیں ایک اٹریکٹیو دھم نیل جو ہے وہ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کلر پسند آ گیا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ہم پیچھے والے کو لے کے ساتھ چلتے ہیں یہ اگر آپ کو اس کے کلرز جو ہے وہ پسند نہیں آ رہے ہیں تو کلرز جو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے اب سٹیپ دو میں کلر ہے میں اس کو تھوڑا سا دار کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹیپ نائن میں یہ جو کلر ہے اس کو ہم تھوڑا سا گرین کر دیتے ہیں شیڈ دے دیتے ہیں اس کے علاوہ ایٹ میں یہ جو دار کلر ہے اس کو آپ اور زیادہ ڈار کر دے ٹھیک ہے تو ایک کچھ بہتر سا ہو گیا ہے ہمارے پاس اب چاہیں تو اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ کو مناسب سمجھے لگے آپ اس کے علاوہ یہاں بھی کچھ پکچر بھی جو ہیں وہ انسرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پکچر یا ٹیکسچر سے کچھ چیزیں ہیں آپ یہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم گریڈل کے ذریعے ہی چلتے ہیں آپ یہاں سے اس کو کلوز کریں اس کے بعد آپ نے گیا کرنا ہے اپنی پکچر جو ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ پکچر کو بھی آپ جو ہیں وہ شیٹس دے سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیٹس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس آویلیبل ہیں جس طرح کا شیٹ چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں فریم سیٹ کر سکتے ہیں یہ مجھے کافی بہتر لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے گیا کرنا ہے کہ دوبارہ یہاں پہ کوئی شیپ لگانی ہے ٹھیک ہے جس بھی طرح کا آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ نے جو چاہے یہاں سے شیپ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں بہت ساری شیپ آپ کے پاس آویلیبل ہیں ٹھیک ہے ہم سیمپل یہ شیپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے پھر کیا کرنا ہے ایڈ ٹیکس میں جانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں آپ ہندی میں لکھنا چاہے ہندی میں لکھ سکتے ہیں جس زبان میں چاہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں انگلیش میں لکھنا ہے تو انگلیش میں لکھ لیں ٹھیک ہے ہم انگلیش میں لکھ لیتے ہیں ہوں ٹھیک ہے اگریں سکتے ہیں ٹھیک ہے سائز آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں میں زیادہ تر ٹائمز نیو رومن یوز کتا ہوں فاؤنٹ جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ فاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سائز یہاں سے اس کا انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ٹونٹی ایٹ کر دیتا ہوں اس کو چھوڑا سہیتر لے آتے ہیں اس کو بولڈ کر دیتے ہیں کلر اس کا ریڈ کر دیتے ہیں اب شیپ کو اگر آپ کلر دینا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے آگے آپ اس کو مختلف طریقوں سے فیل کر سکتے ہیں یہ اس کے آلرڈی گیون فارمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے یہ جو ہیچ کو دے دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر فرض کریں آپ نے اردو لکھنی ہے تو اردو لکھنے کے لیے بھی ہم یہاں سے ایک شیپ لے لیتے ہیں میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور ایڈ کرتے ہیں اس میں ٹیکس اب پاور پوائنٹ میں اردو کیسے لکھنی ہے اس سے ریلیٹر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور ویڈیو کے اینڈ پہ میں اس کا لنک پہ دے دوں گا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ وہاں سے ویڈیو کو چیک کر کے اردو لکھ سکتے ہیں اردو لکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وینڈو پلاس سپیس جو ہے وہ پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اردو کو سیلیکٹ کر لیے نا اردو پلاس سپیس تو لینگویج آپ کی اردو ہو جائے گی اس میں اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے میں تھمپ نیل کیسے بنائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے سائز کو چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں سے پاور پوائنٹ کو جو ہے وہ کلر ریڈ دیکھ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا فاؤنٹ جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں تھرٹی ٹو اسی طرح سے اس کو ہم جو ہے وہ بلیک ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کا سائز جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں تھرٹی ٹو تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے تھمپ نیل جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر ایک سادہ سا چھوٹا سا اٹریکٹیو تھمپ نیل جو ہے وہ بنا کے دکھایا ہے باقی یہ اب آپ کے لوجک کے اوپر آپ کے ڈیزائن کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح کا تھمپ نیل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چیزیں میں نے آپ کو یہاں سے بتا دی ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اب کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کچھ کلپ آرٹس بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں رہم کچھ الانیاں باقیしま دھگتے ہیں جو ہے وہ بھی آپ یہاں پر implement کے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی میں clipe ک بارے میں آپ کو تو بھلا سے بتا د jullieل آپ نے lassے کرنا ہے یہاں سے آپ کوئی بھی tempart جو ہے وہ sezer cageٹ hoger سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پر implement کرنا ہے برس کریں اب یہاں پر کاؤ جو ہے وہ implement کرنا چاہتے ہیں تو آپ بحیم دکار احمد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا سائز چھوٹا بڑا آپ جیسا چاہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ٹاور آپ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ ٹاور بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ آپ کے پاس کلپ آرٹ موجود ہیں وہ کلپ آرٹ جو ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور بڑی سیمپل طریقے سے آپ ان کو جو ہے وہ منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا سائز جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں ان کو آپ گھما سکتے ہیں جس طرح سے چاہیں آپ ان کو سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے دماغ کے اوپر ہیں آپ اس طرح کا جو ہے وہ ٹھمپلین جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو ٹھمپنیل بنانے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے ہم پاور پوائنٹ کے ذریعے بہت ہی اٹریکٹیو ٹھمپنیل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں باقی اب آپ انہیں لوجک کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے چاہیں تھمڈیل کو جب آپ کا تھمڈیل فائنل ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیزر کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو کروپ کر کے اب آپ نے اس کو اس جے پی جے فائل جو ہے وہ سٹور کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے بنا سکتے ہیں کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں بوچ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ